بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لیکچرز کو ریکارٹ کر رہا تھا پھر وہی مسئلہ ہوا ریکارڈ نہیں ہوا اب میں اس کو کوشش کر رہا تو میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا جو پرگمائٹکس ہے جارجو یہ بڑا فیملی انہیں ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کے پر پڑا بھی ہوگا بیسکلی پرگمائٹکس میں ہم یہ جو آج کا جو آپ لوگوں کا کرنٹ سبجیکٹ ہے اس کوسٹ سٹڈیزی اسی میں بھی آرہا ہے لیکن پرگمائٹکس میں جتنا بھی میں آپ کو یہ میں شو کر رہا ہوں یہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اسی میں آرہا ہے پرگمائٹکس میں ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں بیسکلی تو انڈرسٹان اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیک ہے کیونکہ اس کا ایک پریکٹیکل ویلیو ہے پریکٹیکل ویلیو ہے اور آپ پریکٹیکل ویلیو ہے اور کچھ ڈیفنیشن سے اس نے بتایا ہے کانٹیکسٹول میننگ سمجھا گئی ہے جو کانٹیکسٹول میننگ ہوتا ہے وہ سپیکر اور ریٹر اور پھر لیسنر اور ریڈر اس کو جو ہے نا وہ انٹرپیٹ کرتا ہے یہ ہم پرگمائٹکس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں سٹڈی آف ریلیشنشپ ریلیشن آف سائنس سائنس سے مراد یہ جو ہم بولتے ہیں یا جو ہم لکتے ہیں یہ وہی مذہب سیمنٹکس والا سائن وہی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو لینگویسٹک فارمز اور اس کی یوزر کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ایک ریلیشنشپ ہے ہم بھی اس کو جو ہے نا اس میں پرگمائٹکس میں مثال کی طور پر پرگمائٹکس ہمیں ہمارے کانورسیشن وغیرہ کو انیلائز کرنے کے لئے پوری کنش کرتا ہے یعنی ان کے انٹرنڈنگ میننگ کا پتات ہے اسمشن کا پتات چلتا ہے کیا مطلب ہے اس کانورسیشنز کا گولز کیا ہے اور کہ وہ کیا ہے کیا ہے اور اسی طرح یہ پھر میں نے آپ کو بتایا یہاں میں دوبارہ بھی سب قتل اس پھر رہے ہیں پھر آپ کو بتایا ہے که پھر آپ کو پھر آپ کو کہ پھرگمائٹک کمپیٹنس کیا ہے پھرگمائٹک کمپیٹنس میں یہ تمام باتیں آجائیں گے ہیں اس میں کنٹیکس بھی آ جاتا ہے کنٹیکس کے بارے میں کلمے نے آپ کو انٹیوٹ انڈیس پتایا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کنٹیکس کو سیکھا ہوگا اس کنٹیکس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے مطلب پرگمیٹک کمپیٹنس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کنٹیکس آ جاتا ہے آپ کو کنٹیکس کا پتا ہونا چاہے اس میں نان وربل کمیونکیشن یعنی آپ کچھ بول نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہت کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر ہم نے اپنے گھروں میں ایک سر دیکھا ہوگا لیر سے اگر کوئی والد صاحب خاموش ہو کچھ نہ کہہ رہا ہو تو یہ غصی کا ایک درجہ آپ کو شوق کرتا ہے کہ بابا جی کی طبیعت آپ ٹیک نہیں یا مثال کی طور پر آپ نے چہری پر تھوڑے سے فراؤننگ فیس بنایا ہو مطلب تو جریہ وغیرہ اس پہ ہو تو اسی بھی بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ آج سر کی طبیعت آپ ٹیک نہیں ہے یا اگر ہم تھوڑا سا نورملی ہم سمائلی ہو تو اس سے بڑا جو ہے نا کمیونکیٹ ہو رہا ہے کہ بندہ بڑا ہے یہ نون وربل کمیونکیشن میں یہ سب پوچھاتا ہے اٹرنس انٹرپیٹیشن بھی ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں اس میں اٹرنس انفرنس بھی ہوتے ہیں سیمنٹیکس اور کنٹیکس کراس کلچر ڈیفرنس ریجسٹر ریجسٹر کے بارے میں یہ مزید ایکسپین ہوگا لیکن سیچویشن سپسیفک لینگوج کو ہم ریجسٹر کہتے ہیں مثال کے طور پر گھر کا اپنے ایک لینگوج ہوتا ہے مارکٹ کا اور مطلب جماعت اگر آپ مسجد میں جا کے مطلب آپ مارکٹ والا لینگوج بولیں گے تو آپ آرڈ لگیں گے تو ہر جس جگہ کا اور جس ماحول کا جس ٹائم کا جو ریلیونٹ لینگوج اس کو ریجسٹر کہتے ہیں انترلاؤ procur status بھی بڑا امپورٹن بارٹ ادا کبتے ہیں تو مجھے امیدے size جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرٹ ہونا پڑا تو میں بتا رہا تاپکو صرف صرف میرے سوڑی ڈسٹرٹ بیچ میں تھوڑا سا مجھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرٹ ہونا پڑا تو میں بتا رہا تاپکو ڈسٹرٹ ٹائمک ریلیونٹس شیپ بیتون جیسے بھی فرم میں ہو اور یوزر کے ساتھ ان کا ہوئے Only pragmatics allows humans into the analysis their assumptions, purposes, goals and actions they perform while speaking تو جارجول نے بڑا یہ کلیر کہا ہے کہ جتنا بھی pragmatics ہمیں linguistic form اور ان کے جو یوزر ہے ان کے درمین وہ کرتا ہے صرف pragmatics جو ہے نا یہ انسانوں کو analysis کے بارے میں بتاتا ہے یعنی ان کے assumptions کیا ہے ان کا purposes کیا ہے یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں pragmatics ہی سی پتا چلتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا human communication techniques ہو رہا ہے یہ بڑا انہوں نے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو ذرا کم کر کے تاکہ فل آ جائے یہ دیکھو کہ جو pragmatics competence ہوتا ہے چونکہ آپ لوگوں نے linguistics پڑی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ linguistics میں ہم ایک concept چلا رہا تھا کہ Ferdinand Jesus سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ نے پڑا ہوگا کہ Ferdinand Jesus سے اس کے بھی کچھ concepts تھے لائک انہوں نے ان کا لاؤن پڑی ہے ٹھیک تھا اور پھر اس کے بارے میں چوانسکی کی کچھ لاؤن چوانسکی کی جو کہ امریکن ہے ان کا بی کونسپ ہے کمپیٹنس ان پر فارمنس تو یہ پھر انہوں نے کمپیٹنس کو کہ ہر بندہ یہ پھر انہوں نے کمپیٹنس کا نام دیا ہے کمپیٹنس کا نام دیا ہے کہ بسیقی اس میں اللہ نے یہ دی ہے ہر انسان میں کہ وہ لینڈوج کو ایک وار کر یہ لا تب نہیں کیونسی لینڈوج کو لیکن کسی بھی لینڈوج کو وہ ایک وائل وہ سکتا ہے تو پھر ایک تمس کا تا پر ويکStrابنز جو ایکچوال ہم بولتے ہیں جو ایکچوال ہم لکھتے ہیں اس کو اب پر انہوں نے پر ونڈوئے پروف興نس کرئے ہیں یہاں بھی طرح سا میں آپ کو لنک کر رہا تھا کہ پرگماتکس پرفارمنز سے ہے کہ میں تمام چیزیں آجاتے ہیں my dear students this pragmatics competence includes context and I used to explain to you what is context what is context made of and then we say non-verbal communication یعنی جو کبھی کبار ہم جب بول لیتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بولیں بغیر اپنی communications کو ہم جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں گنگوئے کرتے ہیں کبھی کبار اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کال آپ کے انتبیع سی ہے تو وہ سکتے ہیں وہ اپنی سر کو یوں کر لے جو اپنے سر کو نوٹ کر لے تو communication ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک pragmatic competence ہے utterance interpretation کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک لفظ اگر ایک بندہ بول رہا ہو یا بڑا discussion کر رہا ہو تو دوسرا بندہ اس کو پوری طرح سے interpret کر سکتے ہیں utterance inferences یعنی ان سے وہ انفر بھی کرتا ہے کہ ان utterances کا مطلب ہے یعنی وہ utterances utterances sentences اور conversation conversation کا بہت لمبا تڑھانگا discussion ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بندہ جو سن رہا ہو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام یہ جب بھی اس کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو یہ آپ کو جو بڑا مضبوط کرے گا پرگماتک اس میں سیمینٹک سنٹیکس بھی آ جاتا ہے آپ کو میننگ کا بھی پتا جاتا ہے اور یہ دونوں یہ شیئرڈ ہوتے ہیں یہ سیمینٹکس ایک بندہ اگر ایک میننگ بول رہا ہے تو دوسرا میں نے کر بھی آپ کو پتایا تھا کہ اپسٹیمک کانٹیکس کی بارے میں جو سکیماتا ہوتا ہے دونوں سکیماتا سے مراجیو بگرانڈ ناریج ہوتا ہے تو وہ بیسکلی ان کو پتا چلتا ہے کہ اس بند اس لفظ کا یا اس کانٹیکس کا کیا مطلب ہے میں بہت دیکھیں گے انٹرلوکٹر سٹیٹس اب جو انٹرلوکٹر کا سٹیٹس ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب جو ڈسکیشنز میں انوالڈ ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس بھی کلیر کٹ ہوتا ہے ریجسٹر ریجسٹر سے مراد یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ریجسٹر سے مراد ہم لینگویج سپسیفک جو لینگویج جو سیچویشن سپسیفک لینگویج ہوتا ہے اس کو ہم ریجسٹر کہتے ہیں مثال کے طور پر ریجسٹر سے مراد لیپ سے اگر آپ مسجد میں ہو تو مسجد کا اپنا ایک لینگویج ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے شوڑ نہیں کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے وہاں پہ آپ نے بڑے عادف سے پیس آنا ہے اسی طرح کلاسروم لینگویج ہوتا ہے کلاسروم میں آپ نے بلکل ایک خاص فارمیٹ اور پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن 3 فارمیٹ کو ہم ریجسٹر کے دیں تو یہ پریگمٹک کمپیٹنس میں جی سب کچھ باتہ ہے کے verändertِ سے جو ج況ně ہوتا ہے لیگر کوئی باپ سے بات کر رہا کوئی رسٹر سے عاق sufficient کوئی اپنے لائف مقدنر سے عاقlichkeit کوئی اپنی دوستے بیعب بات کرو تو یہ اگر مثال کے طور پر ایک دوسروں دوسروں کے ساتھ سیریس گفتگو کر لیں بہت سیریس اور اس کو مطلب وہ فارمائلٹی تو وہ دوست اس کو گالی دے گا وہ کہا کہ یا تو مجھے یہ چیز ہے دوستوں میں اکثر بہت انفارمائلٹی ہوتی ہے نا وہ بہت انفارمر اور گفتگو کرتے ہیں تو ہر سیچویشن کا ایک ایک چلی ایک سپیسیفک لینگوی جوتا ہے کراس کلچر ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں کہ یہ پرگمائٹک کمپیٹنس میں یہ تمام فیکٹرز مجھے سٹوڈیلز آ رہے ہیں تو ای ہاپ کہ آپ کو یہ پرگمائٹک فیکٹرز جو ہے نا یہ آپ کو کلیر ہونے چاہیے فور اسیکسیفل کمیونکیشن اور یہ سب کچھ ہم پرگمائٹکس ہی میں پڑھتے ہیں تو انیٹ شل پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پرگمائٹکس کیا ہے پرگمائٹکس سو دی سٹوڈی آف سپیکر بیننگ یعنی سپیکر کیا کہنا چاہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے what people mean by their utterance یعنی لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں rather than what the words or phrases might mean by themselves یعنی یہ لازمی نہیں ہے کبھی کبھار ہم language bowl بھی لیتے ہیں my dear student لیکن اس کا بالکل اُلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پشتو میکی خیلی ارد کلکل اگر ہم نالائق یا نالائق سر لیتے ہیں یا کمزول سر لیتے ہیں لیکن مگو آئی شئی ارد تقصم افلاتونی نو یہاں پی افلاتون یہ لیکن افلاتون خو دیر قابل سر ہو او دیر مدلب وائز انسان ہوگا خو لیکن جن تا مگ داری نالائق انسان لا مگ دے پار استعمال کو نو کفرس کمکتو نو جن تا سوچی لیکن what people mean by their utterances rather than what the words and phrases might mean by themselves آپ آپ نے ان words کو دیکھنا نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے بلکہ لوگ ان سے کیا مراد لیتے ہیں لیکن اگر ہم کمزول سر کو آفلاتون کہیں تو اس سے مطلب لیا جاتا ہے کہ آتا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو بسکلی speakers میننگ بسکلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جن کو لوگ interpert کرتے ہیں تو یہ بسکلی pragmatic یہاں پہ انہوں نے کچھ اگزامپل دیا ہے کہ I think I have that women talk all figure out yes yes maybe یہ ان کی درمیان discussion ہو رہا ہے and no means try harder so am I right yes یہ ایک discussion سے اور آپ کے سامنے سارا discussion آ رہا ہے وہ دوسری کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک دوسری کو interpret کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ pragmatics ایک speaker meaning ہے دوسرا یہ ہے contextual meaning context کے بارے میں ہم نے کافی discuss کیا ہے اور آپ کو پتائے کہ context کی اس کا importance بہت زیادہ ہے کیونکہ جو audience اور circumstances context میں ہوتے ہیں وہ depend کرتے ہیں اس language پہ ٹھیک ہے تو اس میں individuality ایک entity جس چیز کی اوپر بات ہو رہے ہو اس میں relations کا بھی اثر ہوتا ہے اس میں activity کیا ہو رہی ہے location کیا ہے اس میں time کیا ہے تو بسکلی یہ context میں یہ سارے factors جو ہے نا یہ involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم تیسری نمبر پر ایک ہم نے کہا کہ speaker meaning ہے دوسرا ہم نے context meaning ہے تیسرا ہم نے یہ کہا کہ اب یہ ہم کہنے والے کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ کمیونکیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ بھی pragmatics کی meaning میں آ جاتا ہے the inferences inferences ہم وہ کسی بات ہم inferences یعنی background knowledge کو ایک infer کرتے ہیں آخص کرتے ہیں made by listener or reader in order to arrive in interpretation of intending یوں جنی speaker کا جو intending meaning ہوتا ہے یعنی ہم inferences کو بلیاد پراکے تاکہ ہم اس ملک تک پہنچیں تو inferences بھی ہم اس میں وہ کرتے ہیں a great deal of what is unsaid is recognized is part of what is communicated یاد رکھو کہ کبھی کبھار ہم ایک لفظ کہہ لیتے ہیں لیکن اس کی پیچھے بہت آئسبرگ کے طرح ہوتا ہے جو کہ ٹپ اس کا نکلا ہوتا ہے لیکن نیچے جو ہے نا بہت زیادہ حصہ پانی میں چھپا ہوتا ہے similar is the case with conversation کبھی کبھار بہت کچھ ہم ایک لفظ کہہ لیتے ہیں لیکن اس کی پیچھے بہت meaning ہوتا ہے so a great deal of unsaid is recognized اور یہ speaker اور listening دونوں کو پتا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے تو یہ ہم pragmatics میں یعنی ہم اس کو simple یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the invisible meaning you know in pragmatics we also study the invisible meaning سمجھا گی سو اور یہ فور نمبر کہ ہم relative distance کو بھی ہم اس میں وہ کرتے ہیں the study of the expression of relative distance کتنا close miss ہے یا کتنا مطلب distance ہے speaker یہ بھی determine کرتا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح ایک meaning کو مطلب آپ کا relationship speaker اور listener کی درمیان کیسے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے example دیا ہے major students کے there is a store over there let's go inside no I don't want to go inside why not why do you go inside I'm tired I don't want to be because I'm tired یہ ابھی آپ کو یہ انہوں نے ایک example دیا ہے ٹھیک ہے in other words pragmatic studies how people make sense of each other linguistically یعنی کس طرح لوگ ایک دوسری کے language کو جو ہے وہ understand کرتے ہیں depend کرتا ہے یہ اسی آپ کو پتہ لگ رہے کہ یہ یہ discussions ہو رہا ہے یہ کابی close لوگوں کی درمیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے بڑا straight language ہے اور linguistically so did you hey wouldn't two friends ابھی conversation میں may imply something and for some others without providing any clear linguistic evidence so pragmatics require us to make sense of what people have in mind تو یہ pragmatics actually ہمیں بتاتا ہے کی دوسری کی مائنڈ میں کیا ہے سمجھا سمجھا گی بلکہ میں تڑا سا ان کو یہ اوپر والی سیکشن کو تڑا سامیں بریف دی گئے کہ pragmatics ہمارے communication کو you know pragmatics شesیり enables such which is expressed by the speaker and it involves even the context the relationship even the the nature of relationship in even whether it is distance close you know so it enables keeping in view all the factors enable us to understand what kind of communication is going on there right تو اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلوں کہ ریگولریٹی اب یہ ریگولریٹی کیا ہے یہ بھی ہم پراغمائٹکس میں ہیں میں اوورال تھوڑا سا آپ کو بڑی بڑی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ پھر لمبا بن جائے گا ہم پھر ٹاپک سے ہٹ جائیں گے تو میں نہیں چاہتا کہ ہم اسٹیج بھی لیں گے تھوڑا سا میں آپ کا بیگراؤنڈ بنا رہا ہوتا کہ پھر آگے جب جا گے تو کم از کم آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو بیشتروں، چھے لکھی پھر ٹاپک ہی پیپلہ ہی بیچ گے گے ہی بھی لیگولیٹی کیا گے ہ کیونکہ ایک سوشل گھوٹ میں ہو کے ہمیں اسپیکٹر بیہویر کیا ہی بھی نا، ہم وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں for example i found an old bike the chain was rusted in the tires flat it would be pragmatically odd to say i found in old bike a bike is a change the chain was rusted a bike also is tired the tires were flat now see this sentence in our pragmatical society is more acceptable for example i found a bicycle with a chain was broken and the tires were completely empty fret means that it is acceptable اگر ہم اس کو اس طرح کی کہ مجھے ایک بائی سائیکل ملا اور بائی سائیکل میں ایک چین ہوتا ہے اور اس کا چین ہوتا ہے مطلب اس میں دونشور لگی تھی زنگ شنگ لگا تھا بائی سائیکل اس کی ٹائرز بھی ہے اور ہم یہ بھی بتائیں کہ اس کی ٹائرز بھی ہے بائی جو ہے نا ای فاؤن ای لئی بائی، دہ چین وزرسٹیت اور ٹائرز بھی ملکت ٹھیک ہے بائی تکیم میں بات کرروں سائیکل نہیں ٹھیک ہے تو ایک چلی یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمیں پتا ہے کہ بائی کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہو کہ اس میں چین بھی ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائرز بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ سارا کچھ اکسپلین کرتے ہیں تو ہم آٹ لگیں گے تو یہ ایک چلی ایک اسپیٹیٹ پیٹرز آف بھی ہے اور جو ہے نا وہ ان کا پیگراؤنڈ شیئرڈ ہوتا ہے سمجھائیں گی تھوڑا سا ہم بات کریں گے ڈیوکسز کے اور ڈیوکسز کے یہ کیا ہے اور ڈیسٹنس ٹھیک ہے ٹرگمائٹکس میں یہ بڑے کانسپٹ ہے یہ ڈیوکسز ڈیوکسز میز پوائنٹ فائیا لینگویج کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کی طرف look at that look at that ہم لینگویج کو یوز کر کے کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے تو اس کو وہ ڈیوکٹک کرتے ہیں to accomplish this pointing we use ڈیوکٹک ایکسپریشن اور یہ ڈیوکسز جب ہم استعمال کرتے ہیں مطلب اگر ہم ڈیوکٹک ڈیوکسز کو ہم اکامپلیش کرتے یا اصل کرتے تو اس کے لئے ہمیں ڈیوکٹک ایکسپریشن یا انڈیکسکل انڈیکسکل ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ what's that used to indicate something in the immediate context یعنی immediate context میں جب ہم کسی immediate context جو ہم ہمارے perceptual field کی اندر آ رہا ہوں جو کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا جو قریب ہو اتنا زیادہ دور نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم انڈیکشل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوکٹک ایکسپریشنز depend on the speaker and hearer sharing the same special context یاد رکھیں کہ یہ ڈیوکٹکل ایکسپریشن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات آنا چاہیے کہ یہ ایکشلی ہم کہا آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب speaker اور hearer کے درمیان جو special context ہو special context مراد کی جو ان کی عرض گروہ جہاں جس پہ وہ کڑے ہو and face to face spoken interaction اور جو وہ face to face spoken interaction میں وہ actually جب involved ہو یعنی مطلب یہ ہے ابھی چونکہ میں نے یہ video play کیا ہے چونکہ بیچ میں machine نہیں کیا تھا یہ بڑا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا you know difficult task ہوتا ہے ان نائنٹی جی تو بیچ میں یہ interruption وغیر آتی ہے تو basically special context سے مراد کیا ہے کہ ہم جب face to face interaction میں ہم involved ہو اور ہمارے اس given immediate space میں جو کچھ آ رہا ہو جن کو ہم point کرتے ہو تو اس کو ہم special context کہتے ہیں اس کو ہم special context کہتے ہیں دیوپسیس میں pointing uh... vayah language you are pointing at something by seeing their thing like look at that bolster look at this pillow look at this یہاں پہ ہی میں اپنے گیسٹ آہوس اپنے ایک گیسٹ روم میں بیٹا ہوں تو اس میں یہ چیزیں ہیں تو میں اسیارہ کرتے ہیں تو دیوپسیس ہوتا ہے اور پھر ہم ان کو ڈیوپسیس یا انڈیکسیکل کی یعنی انڈیکسیکل میں اس چیز کو point کر کے ہم جب وہ کرتے ہیں تو اس کو کہ خدا نہ خواستہ موبائل میں مسئلہ آ جائے تو یہ ریکارٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں جلدی جلدی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ 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 ٹائپس ا چیزرو چکل کیا ہے پرسن پرسن ڈیاکسس اب یہ سارے ڈیاکسس ہے تو normally جب ہم لوگوں کو پوائنٹ آٹ کلتے ہیں خدا فر ایکزامپل میں آپ تو یہ پرسن ڈیاکسس ہے یہ پرسن ڈیاکسس ہے پرسن ڈیاکسس ہے پر لگوانہ پرسن ڈیاکسس پرسن ڈیاکسس میں آپ ہدا کروں میں یہاں ایک تقوید اور خوش ہے کیا پیходит کاما فرما دقسم پیش دقسم سوارا ایما ہے اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پرسن ڈی آکسس اس کی بھی تین کٹیگوریز ہیں اس میں ایک ہوتا ہے جناب سپیکر یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو شاید یاد ہو تو کمی کوار میں گرامر کے کلاس میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم فرسٹ اپنے سنا ہوگا کہ فرسٹ پرسن اوکے فرسٹ پرسن اوکے دن سیکنڈ پرسن ٹھیکے اس میں ٹروسہ لکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں زلا اور چھڑ پرسن تو میں نے آپ کو بتایا بلکہ آپ کو بتاتا ہوں بھی چلو کیونکہ فرسٹ پرسن یوز فر پرسن سپیکنگ اب میں فرسٹ پرسن ہوں کیوں کہ میں سپیکنگ ہوں میں کمیونکیٹیو اکٹ کر رہا ہوں اور سیکنڈ پرسن کیا ہے جو کہ سپوکن ٹو جس کو کچھ کہاں جائے جو لسنر ہو اور ترڈ پرسن کو ہم سپوکن آف کے تھے یعنی جس کے بارے میں کچھ کہاں جائے میڈیئر سٹوڈنٹ سمجھا رہے ہیں تو اس لئے یہاں پر بھی پرسن ڈی آکسس کی تین کیوٹیگریز یہ ہیں اس میں ایک ہوتا ہے سپیکنگ جو بول رہا ہوں اب میرے ایکزامپل لے لیں میں سپیکنگ ہوں اور دوسرا جو ہے نا اڈریسی جس کو اڈرس کیا جائے اب میرے اڈریسی ہو جس کو اڈرس کیا جائے جس کے ساتھ بات کی جائے جس کو مخاطف کی جائے اور ترد جن کی بارے میں کچھ کہا جائے ملکہ جو ایک سچ اس وقت موجود نہ ہو اس کو اس کو تو یہ ویسے ہے پھر سوشل ڈی آکسس مائی ڈیئر سوشل ڈی آکسس جو ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں فانز یوز ٹو انڈیکیٹ ریلیٹیو سوشل سٹیٹس جو کہ ہمیں سوشل ڈی آکسس کی ہمیں کسی بردی کا سوشل سٹیٹس کے بارے میں میں پتا چلے بہت سوشل ڈی آکسس سوشل سٹیٹس بہت سوشل سٹیٹس بہت سوشل سٹیٹس میں جو ڈی آکسس کٹیگریز ہیں یہ سوشل جو ان کی ریلیٹیو سوشل سٹیٹس ہیں ان کے لئے مارکرز بن جاتے ہیں تو میری پیاروں کہ جو ہی آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلی جاتا ہے کہ آپ کس قسم کے ساتھ اور کس ماحول میں تو سوشل ڈی آکسس بھی ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ہماری معاشرے میں بھی سوشل ڈی آکسس ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس طرح بات کرنی ہے آپ لوگ آپس میں بہت گف شپ کرتے ہوئے لیکن جون ہی آپ ہمیں مخاطف کرتے ہو اپنے تیچرز کو یا اپنے تیچرز کو پھر آپ کا ٹون ہٹ کی کیونکہ سوشل ڈی آکسس میں اپنے ان چیزوں کا خیال ایک ہوتا ہے ہونڈریفیکس یہ ایکسپریشن ہوتا ہے ہونڈریفیکس ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مثال کے طور پر ایک دوسری کو جسے بھی واتسپ گروپ ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ بہت سے لوگوں کو جب ایڈریس کرتے ہو ایک دوسری وغیرہ کو تو بیسکلی وہ شاید جب آپ ہمیں ایڈریس کرتے ہو تو ہمارے ایڈریس کرتے ہو وقت آپ لوگ سر استعمال کرتے ہو السلام علیکم سر استعمال کرتے ہو سر آپ کیسے ہو آپ ہمارے لئے استعمال کرتے ہو اور مطلب جتنے بھی جو ریسپیکٹ والی ٹرمز ہیں تو آپ آپ اپنے کیونکہ ہائر سٹیٹس تو ہم خیر اس وقت لیکن ہم ہائرارکی میں آپ سے ہائر سٹیٹس میں ہیں مطلب اور بھی ریسپانسیویٹس اس لئے آپ اپنے استعمال کر رہے ہو تو انہوں نے کچھ ایگزامپل بھی دی ہے بلکہ سپیلش میں ایگزامپل ہے انہوں نے دیا ہے دسکشن مثال کے طور پر ہم بھی پشتوں میں کہتے ہیں تاسو تاسو جی اگر بہت زیادہ ریسپیکٹ والا ہو تو ہم پھر تاسو کے ساتھ جی اور اور بھی ہونر ایفیکس لگا دیتے ہیں اگر بہت زیادہ ریسپیکٹ اور یہ اگر بہت زیادہ ریسپیکٹ اگر بہت زیادہ بھی ان تمام چیزوں کو کمیونکیٹ کرتا ہے کس قسم کا جو اگر بہت زیادہ ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ہمارے بہائیویٹ کو چاہے وہ بندہ اکنومکلی یا سوشلی وہ کیوں کھمنا ہو تو میرے پیارے میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو پرتا ہوں لیکن ابھی تقویباً 29 مینٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو بھی بند کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مطلب خراب نہ ہو کیونکہ ابھی ایک لمبا پروسس ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے اس کو پھر اپلوڈ کرنا ہے اس کو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کو پھر علمس بھی ڈالنا ہے تو بڑوڈ لمبا پروسس ہے تینکیو بری مچ مائی ڈیر تینکیو بری مچ ڈیر سٹوڈنس یہ ایکشلی یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں بتانی کی کوشش کر رہا ہو کہ اب میں نے یہ اس کو کیا اور پھر انفرچنیٹلی اس کو بند کرنا پڑا پھر مجھے لیکن یہ شکر ہے کہ میں نے اس لیکچر کو پہلے ریکارڈ کیا لیکن مشین نہیں پرنے کیا اب میں پھر ٹرائی کر رہا ہوں دعا کرے کہ اب ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی رحمتہ تینکیو بری مچ ان کی پہنچیو